اسلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو ایسے غلطیاں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی جی ہاں دوستو اگر آپ میں سے کوئی بھی انسان ان دو غلطیوں کو کرتا ہے تو چاہے آپ دعا مانگتے مانگتے بحال ہو جائیے یا چاہے دعا مانگتے مر ہی کیوں نہ جائیے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی سمجھیں تو یہ دو کام کون سے ہیں یہ دو غلطیاں کون سے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ پریشان ہے کہ آپ کی کوئی نیک حاجت بھی پوری نہیں ہو رہی نیک دعا بھی قبول نہیں ہو رہی تو آپ ان دو غلطیوں سے توبہ کریں اور ان دو غلطیوں کو صدھار لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی ورنہ جب تک آپ ان دو غلطیوں کو کریں گے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو آئیے دوستوں جانتی ہیں یہ دو غلطیاں کون سے ہیں اس سے پہلے اگر آپ حضرت چینل پر نیا آیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے تاکہ آنے والی پیاری پیاری اسلامیک ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے تو دوستوں نمبر ایک ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے تو ایک جنگل میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا وہ روئے جا رہا تھا گڑ گڑاتے جا رہا تھا اس نے رو رو کر اپنا بہت برا حال بنا لیا تھا وہ رو رو کر بے حال ہو گیا تھا لیکن وہ دعا مانگتے جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ اے میرے مولا اے میرے رب کیا ماجرہ ہے تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں کر رہا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر یہ شخص دعا مانگتے مانگتے مر جائے تو بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا اور اگر یہ اپنے ہاتھ اتنے بلند کرے اتنے بلند کرے یہاں تک کی آسمان تک بھی پہنچا دے یعنی ہاتھوں کو آسمان تک بھی بلند کر دے تو بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا دوستوں اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ یا رب ایسا کیا ماجرہ ہے کہ تو اس کی دعا قبول نہیں کرے گا اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے موسیٰ اس شخص کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے اور اس کے گھر میں جو مان رکھا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے تو دوستوں آپ نے جانا کہ جب تک آپ کے پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا ایک بھی حرام لقمہ ہوگا یہ آپ کے گھر میں کوئی حرام کی کمائی گئی چیز ہوگی یا آپ حرام کا کھائیں گے حرام کا پہنیں گے تو آپ کی دعا ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگی دوستوں اگر آپ حرام کا لقمہ کھاتے ہیں تو جب بھی آپ نے حرام کا کھایا تو چالیس دن تک آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اور چالیس دن تک آپ کے کوئی نیک آمال بھی قبول نہ کیے جائیں گے اور آپ کی کوئی نیکی نہ لکھی جائے گی اور چالیس دن تک آپ کا کوئی بھی نماز روزہ قبول نہ کیا جائے گا اور حرام کا کھانے والے کے شخص کے پیٹ میں جب تک حرام کا لقمہ رہے گا تب تک اللہ اور اس کے فرشتے اس انسان پر لعنت بھیجتے رہیں گے اللہ اکبر تو دوستوں ہم نے جانا کہ جو بھی انسان حرام کا کھائے گا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی یعنی کہ ہمیں حرام سے بچنا چاہیے مال حرام سے بچتے ہوئے مال حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے چاہے دو روپیہ ہی کمائے یا چار روپیہ ہی کمائے دوستوں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ حرام رزق کے پیچھے ہرگز نہ جائیں کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت یعنی آپ کے تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ آپ تک خود دوڑ کر کے آئے گا دعا ہے اللہ پاک سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق تا فرمائیں آمین سم آمین دوستوں آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسرا وجہ نمبر دو دوستوں ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بڑی عورت اکیلے رہا کرتی تھی اس عورت کا کوئی کمانے والا نہ تھا وہ عورت بہت زیادہ عبادت گزار تھی وہ دن بھر عبادتیں کیا کرتی تھی اور رات کو کہیں نہ کہیں سے اس کے لئے کچھ کھانے کا انتظام ہو جایا کرتا تھا کہیں نہ کہیں سے کچھ کھانے کو آ جایا کرتا تھا لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ اس عورت کو کھانے کے لئے کہیں سے کچھ نہ آیا کہ جسے کھا کر وہ اپنا گزارہ کرتی تھی تو دوستوں فرس بڑھیا نے اپنا جائے نماز بچھایا اور فریاد کرنے لگی کہ اے اللہ کہیں تو مجھے بھول تو نہیں گیا آج میرے لئے کچھ کھانے کو کیوں نہ آیا اس بڑی عورت کا بس اتنا کہنا تھا کہ سامنے سے یعنی قریب سے ایک ناستک یعنی اللہ پر ایمان نہ رکھنے والا بدبخت شخص گزر رہا تھا تو اس کی دماغ میں جب اس نے یہ بات سنی تو اس بڑھیا کا یعنی اس بزرگ عورت کا مزاق اڑانے کے بارے میں شیطانی خیال آیا پھر اس آدمی نے ایک ٹیفن میں بہت سا کھانا پیک کر آیا اور اس نے وہ کھانا اپنے ایک نوکر کو دیا اور کہا لے جاؤ اسے اس بڑی عورت کو دے آؤ اور جب وہ بڑی عورت پوچھے کہ اسے کس نے بھیجا ہے تو تم کہہ دینا کہ اسے شیطان نے بھیجا ہے تو اس عورت نے کھانا لے لیا جب وہ نوکر کھانا لے کر پہنچا تو وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے لگی اور اس نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ یہ کھانا کس نے بھیجا ہے نوکر جانے لگا اور جاتے جاتے آخر میں مجبوراً اسے ہی یہ پوچھنا پڑا کہ اے بڑی عورت تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ کھانا تمہارے لیے آخر کس نے بھیجا ہے تو اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ بڑی عورت کہنے لگی کہ مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں میرا اللہ اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ شیطان کو بھی حکم دے تو شیطان کو بھی میرے لیے کھانا لانا پڑے گا اللہ اکبر تو دوستوں دیکھا آپ نے اس بڑی عورت کو اللہ پر کتنا کامل یقین اور بھروسہ تھا دوستوں یہی گلتی ہم لوگ کرتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہمارے دعا قبول اس لئے نہیں ہوتی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہی نہیں ہوتا یاد رکھیں دعا کی قبولیت کا دار و مدار بھروسے پر ہے وشواس پر ہے اپنے پروردگار پر توقل پر ہے ہم دعا مانگتے ہیں لیکن اللہ پر یقین ہی نہیں ہوتا وشواس ہی نہیں ہوتا کہ نہ جانے ہمارے دعا قبول ہوگی کی نہیں ہوگی ہوگی کی نہیں ہوگی ہمارا فلح کام ہوگا کی نہیں ہوگا آرے یار اللہ ہر شے پر قادر ہے اپنے پروردگار پر پورا بھروسہ رکھو انشاءاللہ جو ہوگا سب اچھا ہوگا اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا لیکن اگر آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہوگا خود اپنے رب پر جب اپنے اللہ پر اپنے خالق و مالک پر بھروسہ نہیں ہوگا تو چاہے آپ لاکھ وظیفے کر لیں لاکھ عمل کر لیں لاکھ دعائیں مانگ لیں آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی تو دوستو یہ دو غلطیاں ہم کرتے ہیں ایک رزق حرام کھاتے ہیں نہ کی حلال جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور دوسری غلطی یہ کہ اللہ پر کامل یعنی پورا بھروسہ یقین وشواز توقل نہیں رکھتے اس وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ پاک ہمیں ان دو گناہوں سے ان دو غلطیوں سے بچائے اور ہماری ہر نیکو جائز دعا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل قبول و مقبول فرمائے آمین سم آمین کومنٹ میں آمین ضرور لکھئے دوستو ملتے ہیں ایسے کسی پیاری خوبصورت ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ